ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں یہ جو جوائن پروڈکشن کی بات کی ہے اس کی تین بنیادی فاؤنڈیشنز ہیں یہ سوال ہم سے پچھلے چار روز سے عمران خان سے لے کر دی جی آئیس پی آر اور دی جی آئیس پی آر سے لے کر صدر پاکستان سب نے ہم سے کیا کہ آخر یہ بن کیا نہ آیا اور کیوں بن رہا ہے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری اور شوپیز انڈسٹری کس طرف جا رہی ہے کس طرح کی ڈرامے اور کس طرح کی پروڈکشنز ہمارے ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں کینسر کا سپیشلسٹ ہوں میرا چھوٹا بھائی ایک ڈاکٹر ہے کینسر کا سپیشلسٹ ہے اور میرے لئے خوشکسمتی کی بات ہے کہ میری ماں میرے درمیان آج موجود ہے اور یہ وہ ماں ہے جس کی تربیت کی بنیاد پر آج لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ ماشاءاللہ امید صنعہ فاؤنڈیشن سے مستفید ہو رہے ہیں اور اسی کی دیوی تعلیم اور تربیت اور دعاوں کے نتیجے میں ایک جہاد کا اعلان کیا ہے میں نے اور وہ جہاد ہے اس میڈیا کے خلاف اس فہاشی کے خلاف اس اریانی کے خلاف اور ارتر الغازی یونس امرے جیسی فاؤنڈیشنز جیسے پلرز ہمارے پاکستان ٹیلیویزن پاکستان میڈیا پر اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مستفید تنوال تقدم کا نظریہ ان کی سوچ آج سے آٹھ سال پہلے ارتر الغازی کے لیے جو تھی اس کے پیچھے جو تین چیزیں تھی پہلی چیز ہے میرا اللہ دوسری چیز ہے میرا قرآن اور تیسری چیز ہے سویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ڈاکٹر ہوں میرا اس انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میرا لینا ہے نہ دینا ہے ہاں دوستیاں ایکٹر سے کرکٹر سے سب سے دوستیاں رکھی ہیں لیکن میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اب بہت شدید ضرورت میں نے محسوس کی ہے کیونکہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہے اس کلمہ میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی تعریف اور معبودیت کے خابل نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے اور نظام ہے تو اللہ کا ہے اس قابل نہیں کہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور جس نظام کی پرچار ہمارا میڈیا کر رہا ہے خاص طور پر پچھلے بیس سالوں کے دوران ضرورت اس عمر کی ہے میں اور آپ اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور خاص طور پر وہ صحافی حضرات جو میرے لہجے سے مایوس ہوئے میں ان سے مہدبانہ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں کوویڈ کی وجہ سے یہ آنے ہی رہے تھے یہ پروگرام کرنے ہی رہے تھے لیکن پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہوئے جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ہمارے پاس ہماری جنگ وقت کے خلاف ہے ہماری جنگ فہاشی کے خلاف ہے ہماری جنگ اس نظریے کے خلاف ہے جو پاکستان کی احساس کو ختم کر رہے ہیں میرے درمیان حافظ نئیم و رحمان صاحب بھی موجود ہیں جماعت اسلامی پاک کراچی کے امیر ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں ووٹ ان کو نہیں ملتے کوئی بات نہیں نہ ملے لیکن کام بھو کر بہت اچھا رہے ہیں جنتی لوگ ہیں لوگ بات ان کی نہیں سنتے سنتے ہیں میڈیا کی بات سنتے ہیں ٹیلی ویژن کی بات سنتے ہیں ایکٹرز کی بات اگر ان کو یہی ہتیار استعمال کرنا ہے تو وہی ہتیاروں سے ہم ان کے خلاف مقابلہ کروں گا اور یہی وہ ہتیار وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ ہتیار چلانا نہیں آتے ہم ان سے بہتر وہ ہتیار چلائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں قرآن اور ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر اللہ کے رسول کی سنت ہوگی انشاءاللہ کیونکہ نظام تو صرف اللہ کا ہے رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے اور میں اور آپ جب تک زندہ ہیں اس مشن پر کارم رن لیں اللہ حافظ